ساری چیزیں بہت بکار کی چیزیں ہیں اب حضرات سے اتنی ہی گزارش ہے کہ خود روکیں اور دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں ایک عظم مسمم ارادہ کریں اور نیتیں کریں کہ نہ تو ہم کبھی شراب کو ہاتھ لگائیں گے نہ تو ہم کبھی نشے کے قریب جائیں گے نہ تو ہم کبھی جوہ کے قریب جائیں گے نہ تو ہم کبھی تاش کے قریب جائیں گے نہ تو ہم کبھی سکتا لگائیں گے نہ تو ہم کش کریں گے اور خود روکیں گے اور دوسروں کے بھی روکنے کی کوشش کریں گے دیکھو کہنا سننا ہمارا کام ہے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے توفیق دینے والا یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دیتے تھے ہمیں بتاتے تھے ہمیں سمجھاتے تھے اور ہم جو انسان اس پر عمل کر رہا وہ کامیاب ہے جو انسان عمل نہیں کیا وہ ناکام ہے اس وجہ سے ہم یہ نہ سوچیں کہ کون مانے گا یہ اپنے دل کے اندر مطلب آؤ کون مانے گا کیسے روکے گا نہیں اللہ روکنے والا ہے کوشش کرنے والا انسان ہے ہم کوشش کریں گے ہم اپنے کھانے پینے کوشش کرتے ہیں اپنے کمانے کوشش کرتے ہیں اپنے ہر ایک چیز کی ضرورت ہوتی اس کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کوشش پہ آ جاتی ہیں اللہ چاہتا ہے اللہ کرتا جب ہی آتی ہے وہ اوپر والا چاہتا جب ہی آتی ہے ہمارا کام کیا ہے کوشش کرنا ہم کوشش کرتے ہو چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں ایسے ہی کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ انسان اس چیز کو ٹھان لے اور کوشش کرے ارادہ کرے تو وہ چیز نہ رک جائے رک جائے گی انشاءاللہ لیکن اپنے دلوں کے اندر یہ پیداری پیدا کرنا ہوگا ہمیں جاگنا ہوگا ہمیں پیدار ہونا ہوگا اور لوگوں کو بتانا ہوگا اس کی خرابی سماجی خرابی انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی تو کریں گے انشاءاللہ ارادے کرو انشاءاللہ ہم تاقی ہاتھ میں بھی لگائیں گے اور آگے ہر ایک کو روکنے کی کوشش کریں یہ علاقے میں کیسے افیسر ہم دلی پولیس نے بھیجے ہیں جو دلو جانت ہے نشاء مقتی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں تو یہ بہت آپ کے علاقے کے لیے بہت قصفتی کا احسر ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں ابھی میں ایسر صاحب کو ایک بچہ داروباز وہ لگ پتی ہے یا کروڑ پتی ہے یہ ہمارا بچہ ہے یہ قائدہ قرآن پڑھ رہا ہے میں کہتا ہوں اس بچے کے مقابلے وہ دہی ہے کیونکہ وہ اہمدار ہے یہ بچے بے اہمدار ہیں میں قسم کھاتا ہوں ہر مسلمان ہر ہندو کو بھی یہ شکسہ دینی چاہیے شکسہ کسی کے کوئی بابتی نہیں ہے کیا برہائی نہیں ہے کسی شکسہ میں اگر ہندو قرآن پڑھ لیتا ہے تو بری اتھی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو جاتا قرآن کے پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں جاتا ہے ہم ہندی یا انگلیس اپنے بچوں کو بڑھاتے ہیں کیا وہ ہندو نہیں ہو جاتا ہے ہر آدمی کو اچھی شکسہ دینی چاہیے شکسہ کوئی بھی ہو سب بیدیا ایک سی ہے تو آپ نے اپنے بچے کو یہاں سکون میں پڑھانا چاہیے کوئی فیس نہیں ہے ہمارے معاشرہ باہدی اپنے پیسے سے اس مدر سے ہو چلا رہے ہیں یہ بچے ہیں دیکھیں ایک بچہ کسی کو بھی آپ پکھڑا کر دیئے گے ان کے لہجہ دیکھیں بولنے کا ان کی تعلیم دیکھیں یہ کیا کہتا ہے یہ بچے میں قسم کھاتا ہوں یہ بچے قرآن پڑھ کر کبھی گلتی نہیں کرے تھے کیونکہ ان کے اندر سکشہ ہی ایک ہی ہے یہ خدا کی قسم کبھی گلتی نہیں کرے تھے گلتی کرتا ہے وہ آدمی ہر ماں آپ کو یہ سکشہ اپنے بچوں کو دینی چاہیے اور بڑے فکر کے ساتھ مدر سے انہیں بچوں کو پھیتنا چاہیے جب یہ بچے پر لکھ کر کوئی حابیج بن جا کوئی آلن بن جا کوئی نائی بنے پروکران پڑھ لے وہ اپنے تھرم کا پانم کرے ہم یہ کہتے ہیں اس ابھی یان کو آگے بڑھائیں گے اور بڑھاتے رہیں گے اور اس میں ہم کوئی گوتائی نہیں بڑھتے گے نہ داروں بکرے دیں گے نہ بکرے گا آدمی ایسیدو صاحب کا جو ابھی ہام انہوں نے اٹھایا ہے اور ہر بات ان کی بڑیا بات ہے دائرے کے اندر ہے اور ہمارے لئے ایک بینیفٹ ہے